اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ساتھ ٹھیک ٹھیک ہیں خیریہ سے ہم امید کرتا ہوں آپ ساتھ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو سب سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو آل پر کلک کیجئے گا تاکہ جو نئے آنے والی ویڈیو ہوگی آپ کو سب سے پہلے مصول ہو جائے فوسا سسٹر میں ایک نیو اپ ڈیٹ آنے والی ہے ایک نیو میٹرکس ایڈ ہونے والا جس طرح ہمارے پاس ایک سری ایک سور تریپل ایس ایس گولڈ ہیں اسی طرح ایک اور آپ کے پاس میٹرکس ایڈ ہو جائے گا جس کا نام ایک سکور ہے یعنی کہ آپ کے ٹوٹل جو ہوں گے وہ پانچ پروگرام ہو جائیں گے ایک سکور کی خیہ خاص بات ہے سب سے پہلے جی اس میں جو آپ کو ارننگ ہونی ہے نا وہ اندہ فارم اوف بی این بی سمارٹ چین ہوگی اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سری ایک سور تریپل ایکس ایس گولڈ ہیں ہمارے پاس سارے کے ساری جو انکم ہمیں دیتے ہیں وہ اندہ فارم اوف ڈالرز میں دیتے ہیں اگر آپ نے اس کا کوئی سلوٹ اپ گریڈ کرنا ہے ارننگ کے لیے تو دیفنیلی آپ کو بی ایس ڈی کی ضرورت ہوگی لیکن ایک سکور میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں بی این بی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ فرض کریں آپ نے تیسرا چوتھا لیول اپ گریڈ کرنا ہے تو آپ کو بی این بی کی ضرورت ہوگی اور جو اس میں ارننگ آئے گی وہ بھی اندہ فارم اوف بی این بی ہوگی یعنی کہ اگر آپ کی ٹیم مجود ہے اگر وہ اپ گریڈ کرتی ہے تو آپ کو تو ہمارے پاس جو بی این بی سمارٹ چین کے کوئنز ہیں اس فارم میں آپ کو ارننگ ہوگی اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے بھی جیسے ایکس تری ایکس فور میں بارہ بارہ لیول تھے اسی طرح اس میں بھی بارہ بارہ لیول ہوں گے اور اگر آپ نے اس میں ایکس سکور میں کوئی ایکس سلوٹ اپ گریڈ کرنا ہے تو دیفنیلی آپ کو سب سے پہلے اس میں جوائن ہونا پڑے گا ایکس سری ایکس سور جو کہ ہر بندہ کوئی بھی نیو میمبر آجے تو اس کا ایکس سری میں پہلا سلوٹ ایکس سور میں پہلا سلوٹ یہ اپن ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ چاہے وہ ایکس سری میں سلوٹ اپ گریڈ کر لے ٹریپل ایکس میں کال لے ایکس گول میں کال لے اور جو نیا میٹرکس ایڈ ہوا ہے اگر اس میں بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو انٹری کرنی پڑے گی اور ایکس سری اور ایکس سور آپ کے جیسے کہ ہر ایڈی میں اپن ہوتے ہیں تو وہ اپن ہوں گے تو اس کے بعد یہ جو نیو میٹرکس آنے والا ہے تو اس میں آپ اپگریشن بھی کر سکیں گے اب اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر آپ کو ارننگ جو آنی ہے وہ ڈاؤن لائن سے کس طرح سے آئے گی کتنے کتنے پرسنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایکس گولڈ ہے یا ٹریپل ایکس ہے اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے کسی کو یعنی کہ ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے کسی کو ٹھلٹی پرسنٹ کسی کو ففٹی پرسنٹ اسی طرح اس میں بھی ایکس کوڑ جو نیا پروگرام آنے والا ہے اس میں بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ آپ کو ملے گا وہ کیسے ملے گا وہ وائٹ بورڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کا سٹرکچر ہے اور کس طرح سے آپ کو ارننگ آنی ہے آپ کے اگر نیچے ٹی موجود ہے تو اچھا خاصا بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور کتنے سلوٹ آپ نے سٹارٹ میں اوپن کرنے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو بینیفیٹ زیادہ ہو تو چلتے ہیں وائٹ بورڈ پہ اس کا سٹرکچر سمجھتے ہیں تو اس کے اگر سٹرکچر کی بات کی جائے کہ کس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوگا اور کس طرح سے پرسنٹیری میں ڈوائیڈ ہوگا تو چیک کرتے ہیں اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا سب سے پہلے تو آپ کے پاس اس کے تین سرکل ہوں گے اس طرح سے یہ آپ کے پاس تین سرکل ہوں گے اور اس کے آگے جو ہوں گے ہمارے پاس تین سرکل ہوں گے اس کے بھی تینسرقل ہوں گے اور اسی طرح اس کے بھی تینسرقل ہوں گے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک کے دو دو سرقل ہوتے تھے لیکن اس کے تین سرقل ہوں گے اس کے بھی تین ہوں گے اسی طرح اس کے بھی تین ہوں گے ہمارے پاس تو یہ اس طرح کا سٹرکچر ہوگا اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو لیول بتا دیتا ہوں کہ کون سا لیول کتنے بی این بی کا ہے پہلا جو لیول ہوگا ہمارے پاس ہی وہ 0.2018 یعنی کہ 18 بن بی آل موسٹ اتنے کا پہلا لیول ہوگا اسی طرح آپ کے پاس دوسرا جو اس کا لیول ہوگا وہ تقریباً 24 بین بی کا ہوگا اسی طرح اس کا تیسرا لیول 0.033 بین بی کا اسی طرح اس کا چوتھا جو لیول ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا 0.046 تو یعنی کہ چار لیول کی فیلال میں بات کر رہا ہوں اسی طرح آگے بارہ تک چلتے جائیں گے وہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گا کہ کون سا لیول کتنے بین بی کا ہے تو آپ کو بتاؤں گا بھی کتنے لیول آپ نے سٹارڈ میں اوپن کرنے ہیں لازمی تو آپ کیا ہوگا جس میں ارننگ کیسے آئے گی جیسی آپ کا پہلا ممبر پہلا پارنر اس میں ٹیم وہ ہی یوز ہوگی آپ کی جو ایکسری ایکسور میں آپ کی ایڈی ایکٹیویشن میں لگی ہوئی ہے یعنی کہ فرض کریں آپ کی ٹیم سو کی ہے دو سو کی ہے وہی لوگ یہاں پر سلوٹ ایکٹیویٹ کریں گے اور جس کی ارننگ آپ کو ہوگی کیسے ہوگی جیسی پہلا ممبر آپ کا یہاں پر بیٹھتا ہے آکے کوئی بھی سلوٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس میں پہلا سلوٹ تو آپ کو یہاں سے ففٹی پرسن ملتا ہے ٹھیک ہے اس کا ففٹی پرسن لگا لے آپ کا ففٹی پرسن تقریبا نو بھی این بھی بان جاتے ہیں تو یعنی کہ یہاں سے آپ کو نو بھی این بھی زیرو پوائنٹ زیرو نائن یہ آپ کو ارننگ ہو جائے گی یعنی کہ ففٹی پرسن اسی طرح جیسے دوسرا میمبر آپ کا ڈریکٹ میمبر آپ کا کوئی بھی سلوٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے پہلا اس کا ایک سکور کا تو اس پہ سرکل فیل ہوتا ہے اسی طرح پھر یہاں سے ففٹی پرسن اور ففٹی پرسن پہلا لیول ہے تو آلماس یہ زیرو شاریہ زیرو زیرو نائن بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بندہ پھر آپ کا یہ سرکل فیل کرتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ڈریکٹ پارنر آپ کا یہ سلوٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک سکور میں تو یہاں پر آپ کا سرکل فیل ہوگا تو یہاں سے پھر آپ کو ففٹی پرسن مل جائے گا اچھا یہ ففٹی ففٹی پرسن مل رہے ہیں باقی جو ففٹی پرسن ہے وہ کدھر گیا سر یہاں سے جو ففٹی پرسن آپ کو ملے یہ آپ کے اوپر جو اپلائن بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ملتا ہے اور ایک بات بات یاد رکھیے گا کہ اس میں فورس آس سسٹم میں ہندر کا ہندر پرسن کمیونٹی کے اندر ڈیوائیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ففٹی پرسن آپ کو مل رہے ہیں اور ٹین پرسن اپلائن کو چلا گیا باقی سارا ایڈمین آنر کو جلا گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو بھی آپ کی یہاں پر ایکٹیویشن ہوگی کوئی بھی بندہ لیول اپگریڈ کرے گا اس کی جو ارننگ ہوگی آپ کی یا تو اپلائن یا ڈاؤن لائن ان دونوں میں ہی رہنی ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے کوئی ایڈمین آنر کے پاس چل جاتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے اگر یہاں سے ففٹی پرسن آپ کو مل رہے تو ففٹی پرسن آپ کے جو اوپر اپلائن بیٹھے ہوں گے ادھر چل جاتا ہے تو اسی طرح اگر آپ خود اپلائن بن جاتے ہیں کسی نیچے ٹیم ہے آپ کی آپ خود اپلائن ہے تو جو نیچے بیٹھے ہیں وہاں سے ایرننگ آپ کو آئے گی کیونکہ آپ ان کے اپلائن ہے اب جیسے ہی آپ کی یہاں پر تین سرکل فیل ہوں گے اب چوتھی کی باری آتی ہے فرض کر لیں یہ بندے نے کوئی ایکٹیویشن کروائی آگے آپ کا کوئی ڈریکٹ پارنر تھا آپ کے ڈریکٹ پارنر نے کوئی آگے کسی کی ایکٹیویشن کروا دی تب جا کے بھی آپ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تب بھی آپ کا یہاں پر سرکل فیل ہوگا ففٹی پرسن یہاں سے آپ کو پھر مل جائے گا اسی طرح فرض کریں یہ بندے نے آگے ایکٹیویشن کروا دی دو لوگوں کی اس کے سرکل اس نے یہاں پر فیل کر دیا آپ کے یہاں سے فیل ہوگے یہاں سے پھر آپ کو فیفٹی پرسنٹ مل گیا یہاں سے بھی فیفٹی پرسنٹ مل گیا اور یہ جو فیفٹی فیفٹی آپ کو مل ہے تو جو فیفٹی باقی ہے وہ کدھر گیا وہ ساری اس کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کا کوئی میمبر فرض کریں کوئی میمبر آپ کا سلوٹ ایکٹیو کرتا ہے ایک سکور میں تب جا کے فرض کریں یہاں پر اس کا سرکل فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر فیفٹی پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے فیفٹی کہاں جاتا ہے یہاں پر جو آپ کے بندہ بیٹھا ہوگا کوئی بھی چاہے وہ آپ کا دریکٹ پارنر ہو چاہے آپ کی ٹیم کی طرح سے کہیں سے بھی سلوٹ فیل ہوا ہو تو یہاں اس سے مل جاتے ہیں تو اب آپ نے کتنے سلوٹ ایکٹیویٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کم از کم آپ نے نا چھے چھے لیول ایکٹیویٹ کرنے ہیں وہ بنتے ہیں تقریباً اگر چھے کی پاتھ کیجئے نا اس میں اگر آپ فرض کریں چھے لیول ایکٹیویٹ کھا لیتے ہیں اس میں یہ آرموس پاکستانی نہیں ڈالرز میں اگر میں بات کروں یہ سو ڈالر بن جاتا ہے یعنی کہ سو ڈالر میں آپ کے چھے لیول ہو رہے ہیں اگر آپ کی ٹیم موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چھے سات لیول ایکٹیویٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا چلیں آپ کی جیسی ٹیم آگے بڑے گی وہ بھی ایکٹیویشن کرے گی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کی اماؤنٹ بھی بڑی تھوڑی ہے سو ڈالر میں آپ کی یعنی کہ چھے لیول ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں باقی آپ دیکھ لیں ایکس تری دیکھ لیں ایکس اور دیکھ لیں اس میں جا کے تقریباً دو دو تین تین سو ڈالر لگا کے پھر آپ چھتے لیول پہ پہنچتے ہیں یہاں پر تو سو ڈالر لگا کے آپ چھتے ساتھ میں لیول تک پہنچ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون سی ڈیٹ میں یہ لونچ ہوتا ہے کیا تو رہی ہے کہ آگئے منت جو آرہا ہے مہی کا تو اس میں یہ لونچ ہوگا تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے تو امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ